اتنا کمزور مت ہونے دو جو تمہیں کسی اور کے احسان کی ضرورت پڑے اتنی بھی سادگی سے نہ ملا کرو سب سے یہ دعور الگ ہے یہ لوگ الگ ہے گھڑیا لوگوں کی سب سے بڑی پہچان یہی ہوتی ہے کہ آپ نے جتنی زیادہ عزت دوگے وہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف دیں گے ختم کر دو اس محبت کو جو آپ کے حصے کا وقت کسی اور کو دینے لگے ایک وقت تھا جب ہم ہس کر اٹھا کرتے تھے اور آج کئی بار بنا مسکرائی ہی شام ہو جاتی ہے اکیلے رہنا تمہیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ واسطوں میں تمہارے پاس خود کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اسے چھوڑ دینا ہی صحیح ہے جسے آپ کی قیمت ہی پتا نہ ہو جو قریبی تھے کم بقت وہی فریبی تھے کبھی کسی کو خاص مت سمجھنا کیونکہ ساری پریشانیوں کی جڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے گھمند بھری باتیں کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ سمجھ گھمند بھی توڑ دیتا ہے اور بات کرنے لائک بھی نہیں چھوڑتا دوسروں کی زندگی میں اپنی جگہ ڈھوننا بند کر دو پشواس رکھو آپ ہمیشہ خوش رہو گے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے رشتوں کو لوگ یہاں پل بھر میں ہی پر آیا کر دیتے ہیں ان گلتیوں کی کوئی معافی نہیں ہوتی جہاں آپ جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن جانتے ہوئے بھی غلط کا چناؤ کریں زندگی میں اگر بڑا آدمی بننا ہے تو چھوٹے لوگوں کے موں کبھی مت لگنا رشتے دور تک چلتے اگر ناراضگی کی عمر کم ہو جائے جلد بازی میں فیصلہ لے کے پشتاوہ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑا رک جاؤ صبر کرو جو سچ میں تمہارا ہے وہ کبھی کسی اور کا نہیں ہوگا تکلیف حقیقت نے دی ہے تو آپ تو آج بھی خوبصورت ہیں صحیح کرم وہ نہیں ہے جس کے پنینام ہمیشہ صحیح ہو صحیح کرم وہ ہے جس کے ادیش کبھی غلط نہ ہو اگر آپ کو وقت کا پتا ہی نہیں چل رہا اس کا مطلب آپ کا وقت اچھا چل رہا ہے جہاں پر سب کی حمد ختم ہو جاتی ہے وہیں سے اتحاس رچنے والوں کی شروعات ہوتی ہے کچھ اگر بدلنا ہے تو اپنا سوابھاؤ بدلو جگہ اور لوگوں کو بدلنے سے کچھ نہیں بدلے گا ان کا اچھا وقت ضرور آتا ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتے رفتار دگنی ہو جاتی ہے جب زندگی داؤں پر لگی ہوتی ہے تیرا عشق لے گیا مجھے خدا کے قریب تجھے پانے کی زد میں میں نے سجدے بڑھا دیئے کیسے بھلا دیتے ہیں لوگ تیری خدائی کو ہم سے تو تیرا بنایا ایک شخص بھلایا نہیں جاتا زندگی میں کبھی کبھی اسفل لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس اہنکار نہیں انمہو ہوتا ہے سبر کرنا دنیا کے آگے رونے سے کئی گناہ بہتر ہے ان لوگوں کے پیچھے کبھی مت بھاگنا جنہیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں جو لوگ مو لگانے کی بھی کابل نہیں ہوتے آپ ان سے دل لگا بیٹھتے ہیں اس دنیا میں دل کے رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی اس لیے تو لوگ جب چاہاں جوڑ لیتے ہیں اور جب چاہاں توڑ لیتے ہیں کتنے عجیب رشتے ہو گئے ہیں آج کل ساتھ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی ٹوٹیں گے ہی نہیں اور ٹوٹ ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی ایک دوسرے کو پہچانتے تک نہیں سب کچھ ٹھیک ہونے کا انتظار کروگے تو بیٹھے ہی رہ جاؤگے آپ ہمت کرو خود اٹھو اور اپنی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دو جو انسان اپنے من کی تکلیف کو نہیں بتا پاتا سب سے زیادہ گصہ اسی کو آتا ہے کسی کو چھوڑنا تو آسان ہوتا ہے لیکن بھولنا بہت مشکل ہوتا ہے وشواز کرنے والے سے زیادہ بے وکوف وشواز کو توڑنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف ایک چھوٹی سے سوارت کے لیے ایک پیارے انسان کو کھو دیتا ہے لوگ پہچان نہ ہی بند کر دیں اس سے پہلے ہی اپنی پہچان بنا لینی چاہیے ایک سہن کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس سے کتنی تکلیف ہے دوسرے تو بس اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں عشق تو دل سے کیا جاتا ہے جسم سے تو مطلب پورے کیے جاتے ہیں دھیان رہے باتوں سے زیادہ آپ کا کام بولتا ہے ہارتا وہ ہے جو شکایت بار بار کرتا ہے اور جیتا وہ ہے جو کوشش ہزار بار کرتا ہے کسی اپنے سے گصہ یا کوئی ناراضگی ہو تو مل کر سلجھا لو کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ختم مت کر دینا حساب کتاب صرف اوپر والے نہیں صحیح لگایا سب کو کھالی ہاتھ بھیجا اور کھالی ہاتھ بلایا انسان صرف اسی کے لیے روتا ہے جسے وہ اپنی زندگی میں سب سے خاص جگہ دیتا ہے یادیں ان کی ہی آتی ہیں جن سے کوئی تعلق ہو ہر شخص محبت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا چاہنا غلط نہیں ہے چاہا کر چھوڑ دینا غلط ہے انسان کو انسان سے دور کرنے والی سب سے پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز پیسہ ہے دنیا میں سب سے خوش وہ لوگ ہیں جو یہ جان چکے ہیں کہ دوسروں سے کسی بھی طرح کی امید کرنا پیکار ہے روتے روتے یہ زندگی کہتی ہے مجھ سے کہ صرف ایک شخص کے خاطر مجھے برباد نہ کر زندگی میں تھوڑا دکھ بھی ضروری ہے ہمیشہ سکھ ملتا رہے گا تو آپ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے کوئی کتنے بھی دروازے بند کر دیں جس کے دل میں سچی چاہ ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھون لیتا ہے پکیلے ہی سہی پر اب خوش ہوں میں ہم بدلے نہیں ہیں بس سب کو سمجھ گئے ہیں رشتوں کو کبھی دولت کی نگاہ سے مت دیکھنا کیونکہ ساتھ نبھانے والا انسان اکثر گریب ہی ہوتا ہے جس انسان کو ہم بہت پیار کرتے ہیں زندگی میں وہی انسان ہمارا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ وہ انسان جانتا ہے کہ ہماری کمزوری کیا ہے اتنے سمجھدار بنو کہ کسی کو ماف کرو لیکن اتنے بے وکوف مت بنو کہ دوکھا دینے والے پر دوبارہ وشواز کر بیٹھو جب کوئی سمجھے ہی نہ تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہی کیا جب کوئی مانے ہی نہ تو اسے بتانے کی ضرورت ہی کیا جن رشتوں میں ایک دوسرے کی فیلنگز کی رسپیکٹ نہیں قدر ہی نہیں تو ان رشتوں کو جبردستی کھیچنے کی ضرورت ہی کیا جیت کس کے لیے اور ہر کس کے لیے زندگی بھر کی یہ تقرار کس کے لیے جو بھی آیا ہے وہ جائے گا ایک دن پھر انسان کو اتنا اہنکار کس کے لیے جس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا یقین مانیے اسے کسی ایک سے بہت فرق پڑتا ہے سچے دل سے کسی ضرورت مند کی مدد کر کے دیکھو اگر دل کو سکون نہ ملے تو کہنا جسے جانا ہے اسے جانے دو وہ اگر آج رکھ بھی گیا تو کل چلا ہی جائے گا کوئی تو ایسی بات کرو جس سے پتا چلے کہ تم میرے ہو کسی کو اگنور کرنے میں اور بھیزی رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے جنہیں سپنے دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے اور جنہیں سپنے پوری کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے خوبصورتی اس میں نہیں کہ ہم کیسے دکھتے ہیں بلکہ خوبصورتی اس میں ہے کہ ہم دوسروں سے کیسا بہوار کرتے ہیں خودکشی سویکار کرنے والا سماج خود کی خوشی سے کی گئی شادی کبھی سویکار نہیں کر پاتا کسی کی اگر عادت دیکھنی ہے نا تو اسے عزت دو اور کسی کی اگر فطرت دیکھنی ہے تو اسے آزادی دو مجھے کمزور سمجھنے کی گلتی مت کرنا میں پیار اور وار وقت آنے پر دونوں کرنا چانتا ہوں خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی کچھ درد ہی ایسے ہوتے ہیں جو آواز تک چھین لیتے ہیں چہرہ صاف دل میں داگ موپر آپ اور پیچھے سام بس یہی دنیا کا سچ ہے وقت رہتے ہی خود کو بدل لینے میں بھلائی ہے کیونکہ اگر وقت نے بدلا جو بہت تکلیف ہوگی آج کے دور کا وہی رب ہے جس کے پاس پیسہ اور پد ہے آج رشتے کا دوسرا نام پیسہ بن گیا ہے کرم کتنے بھی گندے کیوں نہ ہو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کی انپڑتا آپ کے برے کرم آپ کا برا وہوار سب کچھ ماف کر دیا جائے گا یہ کلیوگ ہے صاحب یہاں برو کے ساتھ برا ہو یا نہ ہو پر اچھو کے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے کچھ لوگ مطلب کے لیے ہی ہر رشتہ جوڑتے ہیں اپنا کام بنا کر سچے لوگوں کا دل توڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ چالا کوئی نہیں پر حقیقت میں وہ خود اپنی قسمت فوڑتے ہیں اگر انہیں جانا ہے تو جانے دو کیوں پگڑ کر رکھنا ہے رشتوں میں پیار اچھا لگتا ہے بیک مانگنا نہیں ایک بار جب آپ کو لگے کہ آپ کسی کے دورا ٹالے جا رہے ہیں تو انہیں پھر کبھی پریشان مت کرو ایک حد تک ٹوٹ جانے کے بعد انسان اپنے حق میں آئی خوشیاں بھی دھکرا دیتا ہے جنہوں نے آپ کو کشٹ دیا ہے کشٹ تو انہیں بھی ملے گا اور وشواس رکھنا آپ کو یہ دیکھنے کا موقع بھی ملے گا اپنا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے لیے آپ کو نظرانداز نہ کرے ارے قدر کرنی ہے تو جیتے جی کرو ارثی اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں جب چاپ سہتے رہو تو آپ اچھے ہو اور اگر آپ بول پڑو تو آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہے ہر رشتے کی الگ الگ سیمائے ہوتی ہیں لیکن جب بات آتم سمانتی ہو تو وہاں رشتہ ختم کر دینا ہی صحیح ہوتا ہے سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور امیدیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں اسی لیے اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کرو کیونکہ آپ سے اچھا ساتھی اور ہمدرد آپ کا اور کوئی نہیں ہو سکتا قسمت اور اپنوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ دونوں کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں نرم دل کے لوگ جلدی رو پڑتے ہیں جلدی روٹ جاتے ہیں پھر جلدی سے مان بھی جاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ایسے لوگ رب کو بہت پسند آتے ہیں امید کرنا غلط نہیں ہوتا پر ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم غلط لوگوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں شبد کا بھی ایک اپنا سواد ہے بولنے سے پہلے کچھ چکھ لینا چاہیے اگر خود کو اچھا نہ لگے تو دوسروں کو کیسے اچھا لگے گا دل تو ابھی بھی زندہ ہے بس اب فیلنگز مر گئی ہیں کر دیا آزاد ان کو جو ہمارے دل میں رہ کر باپ کسی اور کے دیکھتے تھے زندگی میں آپ مسکرانہ سیکھ لو رونا تو لوگ سکھا ہی دیں گے وہ لوگ آخر میں چھوٹ ہی جاتے ہیں جن سے ہم حد سے زیادہ جڑ جاتے ہیں جس دن آپ کسی کو اپنی عادت بنا لیتے ہو اس دن سے وہ انسان تمہیں کبھی بھی برباد کر سکتا ہے عشق اتنا ہی کرے زندگی میں کہ آپ کی سلف رسپیکٹ کا مزات نہ بنیں مانا محبت ضروری ہے لیکن عزت سے زیادہ کبھی بھی نہیں خوبصورت ہونا ضروری نہیں پر کسی کے لیے ضروری ہونا بہت خوبصورت ہوتا ہے جسم پر زخم دے دوگے تو چلے گا لیکن آتم سمان پر کھروچ بلکل بھی برداشت نہیں ہے کھل کر جینا ہو تو کبھی کسی پہ مت مرنا یہ محبت کا نیا دور ہے جہاں آج آپ ہو وہاں کل کوئی اور ہے زندگی موہ سے شروع ہوتی ہے اور موہ بھنگ ہونے پر ختم ہوتی ہے کسی کو فورس مت کرو کہ وہ تمہیں یاد کرے کچھ دن خاموش رہ کر دیکھو کہ اس کی لائف میں آپ کی کتنی ویلیو ہے ایک بات بولوں آپ کسی کو ہرٹ کرو اور وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ کچھ سے بھی زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے سہنا چاہیے موقع پر کہنا بھی چاہیے اور زندگی میں شانتی کے ساتھ رہنا بھی چاہیے اپنی جھوپنی میں راج کرنا دوسروں کے محل میں گلامی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے پرشنسا سے پگھلنا مت کروچ سے جلنا مت اور اپنی برائی سے ابلنا مت اور کسی کے میٹھے شبدوں میں فسلنا مت اکیلا رہنا بہت صحیح ہے بجائے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے جو آپ کی قدر نہیں کرتے ضرورت سے زیادہ سوچنا انسان کی ساری خوشیاں چھین لیتا ہے ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی گلتی ان لوگوں کو اہمیت دے کے کرتے ہیں جن کی زندگی میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی گرگٹسا رنگ بدلتا ہے اور سامسا رستا ہے کچھ انسانوں کے اندر بھی ایک چڑیا گھر بستا ہے چالاک لوگ بھولے بھالے لوگوں کو چنے کے پیڑ پر چڑھا کر لوٹ لیتے ہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا کی میٹھی زبان کے پیچھے مطلب کے ساغر بہتے ہیں آپ کو دوبانے کے لیے دنیا میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جنہیں تیرنا آپ نے خود سکھایا ہوگا دنیا ہمیشہ ان کا ہی حال پوچھتی ہے جن کے حالات پہلے سے ہی ٹھیک ہوں لوٹتے صرف وہ ہیں جو روٹ کر چلے جاتے ہیں ٹوٹ کر جانے والا کبھی لوٹ کر نہیں آتا بھول اور بھگوان صرف مانو گے تو ہی دکھیں گے پہلے رشتے صدیوں کی طرح ہوتے تھے جو سندگی بھر ساتھ نبھاتے تھے پھر سالوں کی طرح ہونے لگے اور آج کے سمیے میں رشتے کچھ مہینوں اور کچھ دنوں کے ہو کر رہ گئے ہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ کب شروع ہوئے اور کب ختم ہو گئے جب درد اور کڑوی بولی دونوں سہن ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اب آپ کو جینا آ گیا ہے بات سہ گئے تو رشتے رہ گئے اور بات اگر کہ گئے تو وہ رشتے ہی ڈہ گئے جہاں اپنے چھوڑ جاتے ہیں کامیابی وہیں سے شروع ہوتی ہے اگر آپ سیلف کونفیڈنس بنائے رکھو گے تو ہی لوگ آپ کی عزت کریں گے ورنہ لوگ آپ کو فالتو سمجھنے لگتے ہیں تم بس اپنی جیب گرم رکھنا لوگ ہمیشہ تھنڈے رہیں گے لوگوں کو جب دور ہی جانا ہوتا ہے تو وہ اتنا قریب ہی کیوں آتے ہیں بعد میں رولانے کے لیے لوگ پہلے کتنا ہساتے ہیں جس نے کم میں جینا سیکھ لیا اس کے جیون میں کبھی کوئی کمی نہیں رہتی عزت دیجئے اور عزت لیجئے سب کے لیے ایک ہی اصول ہے اور جن کی نظروں میں ہم کچھ بھی نہیں ہماری نظروں میں وہ بھی فضول ہیں سچی محبت میں ایک اصول ہوتا ہے محبت اگر دل بھی دکھائے تو قبول ہوتا ہے بڑے مہنگے کردار ہیں زندگی میں جناب وقت وقت پر سب کے بھاو بڑھ جاتے ہیں جہاں قدر ملی وہاں دل گیا پھر لوگ کہتے ہیں کہ انسان بدل گیا لوگ اگر آپ کو کم عزت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس پیسے کم ہے